ملک شام کے ایک شہر میں چھوٹا سا گھر تھا اس گھر میں میاں بیوی اور ان کا بیٹا رہا کرتے تھے میاں کا نام انور تھا انور کا بڑھائی کا کام تھا اور وہ بہت ہی مہنتی آدمی تھا اپنا کام دل لگا کر کرتا تھا لیکن انور جتنا خود مہنتی تھا اس کا بیٹا اتنا ہی کام چور تھا سارا دن گھر پر بیٹھ کر صرف چار پائی توڑتا اس کے بیٹے کا نام جمال تھا جمال دل کا تو اچھا تھا لیکن وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا اپنے باپ کا کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا اس کی اس ہٹ دھرمی کا سارے محلے والوں کو پتا تھا پھر کسی نے انور کو مشورہ دیا کہ جمال کی شادی کر دو شادی ہوگی تو اس سے کچھ ذمہ داری کا احساس ہوگا انور کو یہ مشورہ معقول لگا تو اس نے جمال کی شادی کر دی لیکن شادی کرنے کے بعد بھی حالات نہ بدلے جمال سارا دن اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھا رہتا ایک دن تنگ آ کر اس کی بیوی نے دھمکی دے دی کہ اگر وہ جلدی ہی کام کاج شروع نہیں کرے گا تو وہ اپنے میکے چلی جائے گی خیر سے یہ دھمکی کا آرامد ثابت ہوئی اور جمال نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ اب آرام کریں ان کی جگہ اب وہ کام خود کرے گا انور یہ سن کر بہت خوش ہوا ایک دن جمال اپنی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے کو روانہ ہو گیا سوموار کو تمام بڑھائی ایک جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے جمال نے ایک جگہ اپنی بیل گاڑی باندھی اور خود ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا سب اس کا مزاق اڑاتے رہے کہ آ تو گیا ہے لیکن کام پھر بھی نہیں کر رہا کچھ دیر بعد جمال اٹھا اور باری باری ہر درخت سے جا کر پوچھنے لگا کہ کیا میں تمہیں کاٹ لوں یہ دیکھ کر لوگ اسے دیوانہ کہنے لگے اور جا کر اس کے باپ کو بتا دیا کہ جمال جنگل میں کیا کر رہا ہے اس کا باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا پھر شام ہو گئی سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے لیکن جمال وہیں رکا رہا اور پھر وہ ایک درخت کے پاس گیا اور اس سے بھی پوچھا کہ کیا میں تمہیں کاٹ لوں درخت سے آواز آئی کہ تم مجھے کاٹ لو اور میری لکڑی کا ایک پلنگ بنانا پھر اس پلنگ کو ایک ہزار دینار میں بیچنا جمال نے درخت کاٹ دیا گھر آ کر اس نے پلنگ بنانا شروع کر دیا گھر والوں نے کہا کہ ابھی چھوڑو صبح کو بنا لینا لیکن وہ بیوی کی اور اپنے گھر والوں کی کوئی بات نہ مانا وہ اپنے کام میں لگا رہا حتیٰ کہ صبح تک اس نے پلنگ تیار کر لیا وہ اسے بیچنے کے لیے بازار لے کر چلا گیا بازار میں جب بھی کوئی اسے پلنگ کی قیمت پوچھتا تو وہ ایک ہزار دینار ہی بتاتا لوگ کہتے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا یہ کہہ کر وہ آگے چلے جاتے اس وقت کا بادشاہ خاصا رحم دل تھا شام کو جب بازار بند ہوتا تو جو باقی سامان رہ جاتا تھا وہ بادشاہ خرید لیا کرتا تھا شام کو بازار بند ہو گیا سب لوگ واپس چلے گئے لیکن جمال اپنا پلنگ لیے وہیں پر بیٹھا رہا بادشاہ نے اپنے سپائیوں سے کہا کہ بازار میں جو بھی سامان رہ گیا ہے وہ جا کر خرید لو سپاہی جمال کے پاس پہنچے پلنگ کی قیمت پوچھی جب جمال نے پلنگ کی قیمت بتائی تو وہ محل میں واپس لوٹ گئے بادشاہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جمال کو اپنے پلنگ کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ لیا تھا سپائیوں کو بلایا اور پوچھا کہ وہ شخص ابھی تک کیوں وہاں پر بیٹھا ہوا ہے سپائیوں نے سارا معاملہ بیان کیا بادشاہ نے کہا کہ اسے محل بلاو جمال بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا بادشاہ نے کہا کہ اس پلنگ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم اتنا مہنگا بیچ رہے ہو جمال نے کہا کہ آپ جب اسے خرید لیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے خرید رہا ہوں لیکن اگر تم فراد ہوئے تو تمہیں سزا دی جائے گی چنانچہ رات کو بادشاہ اسی پلنگ پر ہی لیٹا آدھی رات کو بادشاہ کو کسی کی سرگوشی کرنے کی آوازیں آنے لگیں لیکن بادشاہ نے آنکھیں نہیں کھولیں بادشاہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس کے پلنگ کے چاروں پائے آپس میں باتے کر رہے ہیں پلنگ کے دو پائے اپنے سامنے والے پائے سے بولے کہ ہم ابھی باہر سے ہو کر آ جاتے ہیں تم دونوں بادشاہ کی حفاظت کرنا پھر کچھ ہی دیر بعد وہ پائے باہر سے ہو کر واپس آ گئے باقیوں نے پوچھا کہ تم دونوں کو کافی دیر لگی واپس آنے میں کیا کر رہے تھے باہر وہ دو پائے بولے کہ بادشاہ کے شاہی خزانے میں دو چور گھوسائے تھے بادشاہ کے سپائی سو رہے تھے تو ہم نے ان چوروں کو ہلاک کر دیا پھر دوسرے پائے بولے کہ اب تم دونوں یہاں رکو اور ہم باہر کی ہوا کھا کر آتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں پائے واپس آ گئے پہلے والے پائے نے پوچھا کہ تم دونوں جلدی کیوں آ گئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم جب باہر گئے تو ہم نے دیکھا کہ بادشاہ کے جوتے میں ایک کالا سامپ بیٹھا ہوا تھا ہم نے اسے مار دیا بس اس لیے واپس آ گئے بادشاہ خاموشی سے یہ سن رہا تھا اگلی صبح بادشاہ کے خادم نے اسے اطلاع دی کہ اس کے جوتے میں ایک سامپ مرا پڑا ہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد چند سپاہی آئے اور بتایا کہ شاہی خزانے والے کمرے میں دو چور بھی مرے پڑے ہیں بادشاہ پلنگ کی اہمیت جان گیا تھا بادشاہ نے جمال کو بلایا اور بہت سارا انام و اکرام دیا اور اس کی پلنگ کی خوب حفاظت بھی کی دوستو کیا یہ کہانی آپ نے اپنے دادا دادی نانا نانی یا کسی بڑے سے بچپن میں سنی تھی یا نہیں نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ